مزدور جی میں سرزہ کا ایک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے پرنسروں کی یہ آن میں وہاں بھی وہاں تابعیز حقوق میں عام طور پر کلمہ کا پکڑنا شروع کر دیا ہے داکہ کا ایسٹور ہے پیسہ ہے پیسہ ہے پیسہ رہے فپرور ہے موزین ہے سب چیزیں ہیں ان کے ہاتھ میں روزانہ کبھی دس کو لگی ہوتوں کبھی پندرہ ہو لگی ہوتوں بڑے بڑے علماء کو مدعش کو مدعو مصرحش کو تعلیم بچ حضرت کو مٹاؤ اوہ ایرانی ذمہ دار اوہ اوہ رافضی حکومات قیامت والے دل ان مظلوم علماء کا وقالت میرا اللہ کریں گے دفاع محمد مصطفیٰ کریں گے کیا دواب دوگے اوہ افسروں کرنلوں جرنلوں وزیروں امیروں مشیروں خانوں سرداروں مشنروں امیروں سرداروں درو تم نے جو جیلیں خصوصی بنائی ہے اللہ کی قسم قبر میں ایسے جیل میں رکھے جاؤ گے وہاں تیرا باپ بھی تیرا پاٹی نہیں بن سکے گا اللہ کی قسم تیرے اس جسم کے بدبو کو اس زمین کے علامہ اور کوئی مخلوق اس بدبو کو برداشت نہیں کرے گا اس دن سے درو جب تم اللہ کی جیل قبر میں جاؤ گے اور یہ جو مختصد جیل ہے قبر کا وہ جو بڑا جیل ہے وہ جو مچ کا جیل ہے دوسرے جو بڑے بڑے جیلوں کا کیا نام ہوتے ہیں جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا خطک جی اڑے آلہ جی کونپ لکبت جی وہ تو جہنم میں ترتیب سے اللہ نے سب اسی نام پہ رکھ دیئے ایسے بڑے مجرموں کو پیس لے کے لیے جو یہاں مزدیروں کو پیس پیس کر ان کی خون گرا کے مزا کرتے ہیں نا اللہ کی قسم تیری جسم کو کیوڑے کائیں گے تیرا ٹکڑا ٹکڑا ہوگا وہاں سام پہ موسلت ہوں گی زمین دبائے گا اللہ کی کار آئے گی جہنم کے آگوں آن کبر میں ڈال دیا جائے گا تم جتنا شور کرو گے نہ لیڈر تیرے آواز سنیں گے نہ پاٹی والے تیرے آواز سنیں گے نہ مولوی تیرے آواز سنے گا نہ تیرے اپنے بیوی بچے آواز سنیں گے کوئی نہیں سنے گا اور یہ آ رہا ہے یہ جیب یہ آ رہا ہے قد تک رہو گے تمہیں